اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة التصویح کا طریقہ کس طرح صلاة التصویح کیسے پڑھیں گے میں اس بارے میں مختصر بتاؤں گا کیونکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں مستقل ویڈیو بنا کر ڈال دوں تاکہ ہمیشہ کے لیے یوٹیوب پہ رہے آپ کو جب بھی ضرورت آپ دیکھ سکتے ہیں بہرحال اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے کچھ طریقے ہیں کون سا طریقہ بعض حضرات کوئی اور طریقہ بتاتے ہیں کوئی مولانا کچھ اور طریقہ بتاتے ہیں کوئی اور طریقہ کوئی اور بتاتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے صلاة التصویح کا یہاں پر میں مختصر بتاؤں گا لیکن واضح صریح الفاظ میں بتاؤں گا آپ کو جیسا کہ لمبی باتیں ہیں حوالے کے ضرورت ہو بلکل حوالہ حدیثیں میرے پاس موجود ہیں آپ بلکل مجھ سے لے سکتے ہیں طلب کر سکتے ہیں لیکن یہاں حوالہ نہیں دوں گا کیونکہ میری لمبی باتیں ہو جائیں گی بہت لمبی ویڈیو بن جائیں گی اسی لئے یہاں مختصر بتا رہا ہوں سب سے پہلی بات کہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح ہے اب اگر اس کے آگے بھی پڑھنا چاہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تسبیح جو سلاة التسبیح میں جو ہے تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر یہ مکمل پڑھ لیں گے اچھی بات ہے مکمل پڑھنا اچھا ہے ضروری نہیں ہے اگر تسبیح صرف اتنا پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صرف اتنا ہی پڑھیں گے تب بھی کام چل جائے گا مکمل جو میں نے پڑھا ہے مکمل پڑھنے کی ضرورت نہیں اتنا بھی پڑھ لیں گے تب بھی ہو جائے گا لیکن مکمل پڑھنا اچھا ہے آپ کے لئے بہتر ہے افضل ہے اولا ہے اور مکمل پڑھنا چاہیے وقت لگتا ہے تو لگنے دو اللہ کے لئے وقت لگتا ہے پوری زندگی دنیا کے معاملات پر گزارتے ہیں تو کچھ دائم تو اللہ کے لئے لگانا ہے ہمیں تو بہرحال تھوڑا سے وقت لگے گے تو لگنے دو کتنا زیادہ لگ جائے گا ایسے اس لئے مکمل پڑھنے کی کوشش کریں اگر اتنا بھی پڑھیں گے صرف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا بھی پڑھیں گے تب بھی کام چل جائے گا اس کا طریقہ صلاة التصویح کا طریقہ اصل میں دو طریقے ہیں اس کے جو طریقے ہیں دو طریقے ہیں میں یہاں ایک طریقہ بتاؤں گا اور دوسرا طریقہ وہ بھی صحیح طریقہ ہے اس طریقے کو غلط نہیں کہوں گا یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ آپ کے لئے آسان ہے آسان آسانی کی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ میں دونوں طریقے بتا دیتا لیکن دونوں طریقے بتانے سے لمبی ویڈیو بن جائے گی اس لئے میں ایک طریقہ بتاؤں گا اور وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے لئے آسان ہے آپ کے لئے آسان ہے وہ بتا رہا ہوں ورنہ دوسرا طریقہ صحیح ہے میں دوسرے طریقے کو بھی غلط نہیں کہتا طریقہ یہ ہے نیت کرنے کے بعد نیت زبان کے ارادے دل کے ارادے وہ کہتے ہیں زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے آپ دل سے ارادہ کر لیں کہ صلاة التذبی پڑھتے ہیں صلاة التذبی پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر کہہ کے نیت بانگ لیجئے اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت بانگ لیجئے اب اس کے بعد سنا پڑھئے سنا جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہ مبی حمدی کا و تبارک اسم کا و تعالی جدو کا ولا الہ غیر ولا الہ غیر یہاں تک جو پڑھتے ہیں سنا سنا پڑھ لیجئے اب سنا پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ اس تذبیح کو پڑھئے میں نے تذبیح پہلے سنائیے آپ کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسے پڑھئے اگر مکمل پڑھ لیں گے تو یہ اچھی بات ہے تو اسے پندرہ مرتبہ پڑھیں گے پندرہ مرتبہ پھر اس کے بعد سنا پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد آعوذ باللہ پڑھیں گے پہلی رکعہ کی بات کر رہا ہوں آعوذ باللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد سور فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی سورہ وغیرہ پڑھیں گے اب رہی سورہ پڑھنے کی بات آپ کوئی سی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں کوئی سورہ متیر نہیں کہ یہی سورہ پڑھیں گے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ایسی کوئی بات نہیں کوئی سی بھی سورہ اگر آپ کو یاد ہے کوئی سی بھی سورت قرآن سے کہیں سے بھی کوئی بھی سورہ وغیرہ آپ صلاة تسبیح میں پڑھ سکتے ہیں چاہے چھوٹی ہو یا لمبی سورہ ہو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں تو سورہ پڑھیں گے سورہ پڑھنے کے بعد اب پھر رکو سے پہلے پہلے رکو میں جانے سے پہلے دس مرتبہ پڑھیں گے اس تسبیح کو جو سلاتو تسبیح کی جو تسبیح میں نے بتائی ہے آپ کو اسے دس بار پڑھیں گے پھر اس کے بعد رکو کو جائیں گے رکو میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ رکو کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم دس مرتبہ جو ہے تین مرتبہ پڑھیں گے دس مرتبہ پھر تسبیح پڑھیں گے یاد رکھیں پہلے تین بار آپ یا پانچ بار یا سات بار جو بھی ہوگا جتنا بار آپ پہلے رکو کی تسبیح پڑھیں گے رکو میں جو تسبیح پڑھتے ہیں اسے پڑھیں گے پھر اس کے بعد جا کر آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے جو صلاح کی تسبیح کی تسبیح ہے پھر اس کے بعد سمی اللہ نے انہوں نے کہا کھڑے ہو جائیں گے ربنا ولک الحمد کہیں گے اس کے بعد اگر آگے دعا وغیرہ پڑھنا چاہیں حمد انکسیر انتعیی بن مغیر کنفی وغیرہ پڑھنا چاہتے تو پڑھ بھی سکتے ہیں تو اب کھڑے ہونے کے بعد جو ذکر وغیرہ ہے اسے کرنے کے بعد سزدے میں جانے سے پہلے پہلے دس بار پھر سے تسبیح پڑھیں گے اس تسبیح کو صلاح تسبیح کی جو تسبیح ہے دس بار پڑھیں گے پھر سزدے میں جائیں گے پہلے سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العالی اسے پڑھیں گے اس کے بعد جا کر پھر دس بار پڑھیں گے وہ جو تسبیح ہے صلاة التسبیح کی تسبیح پھر سجدے سے اس کر بیٹھیں گے پہلے سجدے سے بیٹھیں گے تو اب جو جلسہ کریں گے بیٹھیں گے جلسہ کہتے ہیں اسے اب جو بیٹھیں گے اس میں آپ پھر دس مرتبہ پڑھیں گے دس بار پڑھیں گے اسی تسبیح کو اسے پڑھیں گے دس بار پھر اس کے بعد سزدے میں جائیں گے سزدے میں جانے کے بعد آپ پہلے سزدے کی تسبیح پڑھیں گے پھر اس کے بعد تسبیح کے بعد دس بار آپ پڑھیں گے تسبیح صلاة التسبیح کی تسبیح ہے تو اس طرح اگر آپ حساب کریں گے ایک رکعت میں پچھتر بار سیونٹی فائی مرتبہ تسبیح پڑھنا ہوتا ہے ایک رکعت میں پچھتر بار سیونٹی فائی مرتبہ اور صلاة التسبیح کی چار رکعت نماز ہے چار رکعت صلاة التسبیح کی چار رکعت ہے صلاة التسبیح چار رکعت نماز ہے آپ چار رکعت پڑھنا ہے آپ کو تو چار رکعت میں مکمل تین سو مرتبہ تسبیح پڑھیں گے تین صلاة التسبیح میں تین سو مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے آپ کو اور ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ سیونٹی فائی مرتبہ اور اگر غلطی وغیرہ ہو جائے یہ مسئلہ الگ ہے ضرورت ہو تو مجھ سے رافتہ کریے گا تو یا پھر کمیٹ میں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں تو بہرحال یہ کہہ رہا تھا تو اب ایک رکعت مکمل ہو گئی دوسری رکعت کے لئے جب آپ کھڑے ہوں گے پہلی رکعت تو ہو گئی اب سزدے کے بعد جب دوسری رکعت کے لئے آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ جیسے ہی کھڑے ہوں گے فوراً پندرہ مرتبہ پڑھ لیں گے پندرہ مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے صلات تسبیح کی جو تسبیح ہے پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد دس بار صلات تسبیح کی تسبیح پڑھیں گے پھر رکوع سے اٹھیں گے اس کے بعد ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد بھی ہے حدیث میں دونوں طرح کہہ سکتے ہیں ربنا ولک الحمد بھی کہنا صحیح ہے ربنا ولک الحمد یہ بھی صحیح ہے ربنا لک الحمد یہ بھی صحیح ہے آپ دونوں کہہ سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی کہہ سکتے ہیں ایک کہنا ہے کوئی بھی کہیے تو اس کے بعد دعا وغیر جو بھی ہو آپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد سزدے کو جانے سے پہلے پہلے دس مرتبہ پڑھیں گے تسبیح پھر سزدے میں جائیں گے جس طرح پہلی رکعت میں کی ہیں اسی طرح جب آپ دوسرا سزدہ کر لیں گے تو پچھتر مرتبہ ہو گیا پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھ کے اتحیات وغیرہ پڑھیں گے پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اب تیسری رکعت کے شروع میں ایسے ہی کریں گے پندرہ مرتبہ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد قرات وغیرہ کرنے کے بعد رکو جانے سے پہلے دس مرتبہ ایسے ہی کر کے آپ کا پچھتر 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 چار مرتبہ چار رکعت میں پچھتر ہو جانے سے تین سو مرتبہ ہو گیا صلاتو تسبیح کا یہ مکمل طریقہ میں نے بتایا ہے مکمل طریقہ ہے یہ آسان طریقہ ورنہ اور بھی ہے اور بھی ایک طریقہ ہے لیکن سبھی انشاءاللہ بتاؤں گا اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کمیٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں یا پھر نمبر وغیرہ تو موجود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں